راجی جب سے نرندر موڈی جی کی سرکار آئی ہے دنیا بھر میں لوگ مانتے ہیں کہ بھارتیوں کی عجت بڑی ہے آپ کا کیا کہنے ہے ہنجی بڑی ہے ہم لوگوں کو بہت فرق پڑھا ہے یہاں پر کیونکہ نرندر موڈی جی کی یو اے میں بہت عزت ہے ہمارے ابو دبی کے راجہ اور دبائی کے راجہ اور نرندر موڈی جی کے ساتھ بہت پیار ہے میں تو کہوں گا پوری دنیا میں بہت فرق پڑھا ہے ہمارے ہندوستانیوں کی بہت عزت بڑی ہے اب ہم لوگوں کو لوگ ہم لوگوں کو لوگ ڈیفرنٹلی ریکنیز کرتے ہیں آپ مانتے ہیں گلف کنٹریز میں بھی موڈی جی کا اتنا ہی مان سمان ہے جتنا باقی دنیا کے دیشوں میں ہیں میں کہوں گا کہ گلف کنٹریز میں بہت زیادہ ہے جب نرندر موڈی جی ادھر آتے ہیں تو یہاں کے راجہ مہاراجہ ان کی الگ طریقے سے ان کو ملتے ہیں پچھلے دنوں شاید پروٹوکول توڑ کر وہ شیخ سویم ان کو لینے کے لیے ائرپورٹ گئے تھے جی 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 ایسی چیزیں تھی اور اس وقت یعنی نرندر موڈی جی کے آنے سے پہلے اگر انڈیا میں کچھ ہوتا تو اتنا یہاں پر شور شرابہ نہیں ہوتا تھا ابھی یعنی کچھ ہوتا ہے تو یہاں کے ہر ٹاور کے اوپر جب پچھلی بار نرندر موڈی جی جیتے بھی تھے تو الیکشنز میں تو ایسے ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا سنا نہیں تھا تو برج خلیفہ پہ اور اس کے بعد ابو دبی میں بہت 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 ٹاور اس کا نام ہے اتحار ٹاور اس میں نرندر موڈی جی کی پچھر کنگرچولیشنز پور وننگ اور الیکشنز نہیں نہیں بہت فرق ہے بہت فرق ہے جی